اسلام علیکم جی پرابلم ٹو پونٹ ٹو زیرو انٹرڈکشن ٹو لیکٹر ڈائنمیس گفت کا فورت اڈیشن ہے اس کا پرابلم ہے ٹو پونٹ ٹو زیرو وہ کہتا ہے کہ وان آف تیز امپوسیبل لیکٹر سٹیٹی یعنی دو فیلڈ میں دیویں ہیں وہ کہتا ہے ان میں سے نام ایک نام ممکن ہے وہ بتانی ہے کون سی اور بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کونسٹنٹ کے طور پہ ہے اور اس کے اپراپیٹ یونٹ ہوں گے پھر کہتا ہے ان دونوں میں سے جو کوئی پوسیبل ہے اس کا پوٹینشن نکالو کس کے لحاظ سے اوریجن کے لحاظ سے اوریجن کو اپنا ریفرنس پائنٹ لے لو اور ہم نے اس کا کمپیوٹ کرنا ہے ڈیل ڈارڈ بھی اب زائر سی بات ہے ہم اس میں ایک سپیسفک پاتھ کے لانگ انٹیگریٹ کریں گے اور ہم جانتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کنزرویٹی فیلڈ ہوتی ہے اور یہ پاتھ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرتی تو جونسہ مرضی راستہ اختیار کر لیں آنسر کے آنے والا سیم آنے والا ہے تو یہ چیز ہمارے پاس ہے تو پہلے ہم پہلا کیس لیتے ہیں تو ڈیل کروسی لیتے ہیں گراس پروجیکٹ ہے ڈیٹرمننٹ میتھڈ سے سال کریں گے اس کا ڈیٹرمننٹ سال کریں گے تو ڈیل کروسی کا جواب زیرو آنا چاہیے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب زیرو نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ والی فیلڈ impossible ہے تو یہاں سے پہلا سینیریو تو کلیئر ہو گیا اس نے کہا one of the impossible فیلڈ تو case one والی فیلڈ ہی کیا ہے impossible اب سیکنڈ فیلڈ دیکھ لیتے ہیں ڈیل کروسی لگاتے ہیں ڈیل کروسی لیں گے ایک ڈیٹرمننٹ سال کریں گے جواب زیرو آجے گا اس کا مطلب یہ فیلڈ کیا ہے possible الیکٹرو سٹیٹک فیلڈ ہے اب ہمیں پتہ ہو گیا کہ یہ فیلڈ possible ہے اب ای ڈاٹ ڈیل لیتے ہیں ای ڈاٹ ڈیل آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ اور اس کے راستے میں جو پیچ ہے اب اگر آپ دیکھیں جو فیلڈ کی ویلیو اس میں ڈی ایکس ہے ڈی وائے ڈیز میں نے ہائیلائٹ کل دیا تو پہلے ہم ایکس پہ ٹریول کریں گے پھر ہم وائے پہ ٹریول کریں گے پھر ہم زی کی طرف ٹریول کریں گے تو اس ایک سپیسیفک پہ پہنچیں گے اور یہ اوریجن کے لئے ہاتھ سے مارا پہنٹ ہوگا اب کیا جی ای ڈاٹ ڈیل کہیں گے تو پہلے میں ڈی ایکس کے ساتھ یہ آجے گا اس میں وائے بھی زیرو سمجھیں گے زی بھی زی سمجھیں گے کیونکہ ہم ٹوٹلی ایکس ایکس کے اوپر ہے تو نا وائے ایکس پہ چینج جائے گی نا زی ایکس پہ چینج جائے گی تو وائے تو ایکس کے لحاظ سے نہیں چینج ہوگا تو جواب زیرو آجے گا سٹیپ ٹو میں ای ڈاٹ ڈیل نکال لیں گے تو اب ڈی وائے کے لحاظ سے نکال لیں گے اب ہم کہیں گے کہ ڈی ایکس اور ڈی زیرو ہے ایکس کو مانو اوریجن پہ کہ وہ ایکس ناٹ پہ ہے وائے زیرو سے جا رہا ہے کام پہ وائے ناٹ پہ اور زیرو ہے تو اس سارے کو لے کے ہم اسے ڈیفرینشیٹ کریں گے وائے کے لحاظ سے تو یہ ٹو ایکس وائے ڈی وائے آجے گا پھر ہم اسے انٹیگریٹ کر لیں گے زیرو سے وائے ناٹ تک کیونکہ اس نے ہمیں خود کہا ہے کہ بھئی جیسے تو کانسٹنٹ باہر نکال دیں گے تو یہ ٹو ایکس ناٹ وائے ناٹ سکیر آجے گا تو اس کا پہلے ایک پاتھ کا تو ہمیں ٹوٹل پتہ لگ گیا اسی طرح سٹیپ ٹری میں اب ہم زی کی طانب جا رہے ہوں گے تو زی جائے گا زیرو سے زی ناٹ تک اور یہاں پہ ایکس ایکس ناٹ ہے وائے ناٹ ہے اس میں نایکس ایکس کی چینج ہے نا وائے ایکس کی چینج ہے تو وہ پورا فیکٹر لکھ لیں گے جو ڈی زیٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کو ڈی زیٹ کے لیے ہاں سے ڈیفرینشیٹ کریں گے جو جواب آئے گا اسے انٹیگریٹ کر لیں گے زیرو سے زی ناٹ تک تو یہ کی وائے ناٹ زی ناٹ آل پیر آلے گا اب کیا جی اب تینوں پتہ ہیں ہمیں ان تینوں میں اس کا تو یہ ویسی زیرو ہو گیا نا تو ان دونوں کا سم کر لیں گے تاکہ ٹوٹل انٹیگریشن پاس پتہ چلتے ہیں تو زیرو سے زی ناٹ وائے ناٹ یہاں پہ سوری ایکس ناٹ آئے گا تو اب آپ کے پاس زیرو سے ایکس ناٹ وائے ناٹ زی ناٹ ای ڈٹ ڈیل سارے جواب موجود ہیں ان کو اور ان کو کمبائنڈ فیٹ کے طور پر لکھ لیں گے اس میں سے کے کامن اٹھا لیتے ہیں مائنس فارمولے کا لگا ہوگا تو یہ ٹول آجے گا آپ کے پاس پوٹینشل کی ویلیو معلوم ہو گئی اب ہم چیک کریں کہ آیا یہ پوٹینشل صحیح بھی ہے یا نہیں تو ہم اس کا ڈیل لے لیتے ہیں مائنس ڈیل کے ساتھ تو جب ہم اس میں پارشل اوپارشل ایکس پارشل اوپارشل وائے اور پارشل اوپارشل زید یعنی تینوں کو ہم اس کے ڈیل کے ڈیفرنشل کے ساتھ چیک کرتے ہیں تو جواب وہی آجے گا جو شروع میں ہمارے پاس فیلڈ تھی تو اس کا مطلب یہ جواب صحیح ہے ہمارے پاس یہی پوٹینشل اس کا بننا چاہیے تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ ہے جناب اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہونی چھوٹمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کیجئے گا تو اگر آپ کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کیلئے اتنا ہی بہت ہے انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ